نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ادھے کلاسز میں اور آج میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ اپستت حریص شرمہ فیزکس کی کلاس لے کر گئے اور میں نے کل پارٹ فرشٹ آپ کو پڑھایا تھا فیزکس مورکل شروعات کی تھی کل کی میری پہلی ویڈیو تھی اور آج میری یہ آپ کے سامنے دوسری ویڈیو ہے اور میں نے پارٹ فرشٹ میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے ہم کیا رکھیں گے مکینکس کیا رکھیں گے مکینکس اور مکینکس کی ہم شروعات کر چکے تھے اور مکینکس کے انترکت جو ہمارا چیپٹر تھا یعنی ہمارا چیپٹر چل رہا تھا کونسا بیٹا بن تو بیٹا چیپٹر جو ہمارا فرشٹ تھا اس چیپٹر فرشٹ میں ہم نے آپ کو کیا کرائے تھا ماترک اور بیمائے کیا کرائے تھا ماترک اور بیمائے تو بیٹا ماترک اور بیماؤں میں چیپٹر فرشٹ میں ہم نے آپ کو دیا تھا پارٹ ون کیا دیا تھا پارٹ ون یعنی چیپٹر ون میں ہم نے پارٹ ون دیا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو شروعات جو کرائی تھی اس میں کرائے تھا بیٹا ماترک اور کس کے بارے میں بیماؤں کے بارے میں اور یہ ہم بتا چکے تھے کل کی ویڈیو میں یعنی فرشٹ پارٹ میں چیپٹر ون کے پارٹ پارٹ فرشٹ میں ہم آپ کو یہ بتا چکے تھے کہ ماترک کیا ہوتے ہیں بیمائیں کیا ہوتی ہیں اور کیا کیا استطیاں آپ کی ہوتی ہیں تو وہاں سے جو ہماری لاشٹ ویڈیو تھی اس سے آگے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو بیٹا کلہ ہمارا ساہت جو لاشٹ تھا ویڈیو میں اس سے پہلی جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں جو ہمارا لاشٹ تھا اس میں لاشٹ ہمارا کیا تھا جو ہم نے بلکل لاشٹ میں آپ کو کرائے تھا اس میں ہم نے آپ کو بیماؤں کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی بھی بہت اکراسی کی بیمائیں کیا ہوتی ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی بہت اکراسی کی بیمائیں بے گھاتے ہوتی ہیں جو اس راشی کے بھتپن ماترک کو بیت کرنے کے لیے مول ماترکوں پر لگائی جاتی ہیں تو بیٹا آج جو ہمارا پارٹ ہوگا اس چیپٹر ون میں پارٹ ون ماترک اور بیمائیں اس میں آج جو ہمارا سب سے پہلا پورنٹ ہوگا وہ ہوگا کسی بھی ماترک کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا کیا ہوگا پیٹا کسی ماترک کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں کیا ہوگا بدلنا یعنی کسی ماترک کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا یا کسی بھی راسی کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا ماترک کی جگہ یہاں پر آپ کو راسی بھی لگ دیا جائے تو بھی کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی یعنی کسی راسی کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا یا کسی بھی راسی کے آنکھ اکمان کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا تو پیٹا یہاں پر آپ دھیان دیں اچھے طریقے سے کہ دیکھئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کا جو فیزکس واسطم میں ہی فیزکس ہوتی کیا ہے وہاں پرپتہ میرا پڑھانے کا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی لو لیویل سے کسی بھی ہائی لیویل تک کے لیے میں فیزکس کو نہیں چھوڑوں گا تو کسی راسی کو ایک پدتی سے بیٹا دوسری پدتی میں بدلنا یا کسی ماترک کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا جب آپ سوچ کر کے دیکھئے بیٹا آپ ایک بات کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی راسی کو بیقت کرنے کے لیے کسی بھی راسی کو بیقت کرنے کے لیے ہمیں کس کی عاوض سکتا ہوتی ہے ماپک کی اور جو ماپک اس راسی کے ہوتے ہیں بیٹا وہ اس کے کیا کہلاتے ہیں ماترک کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ماترک کہلاتے ہیں اور کسی بھی راسی کو ہم بنا ماترک کے نروپت نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹا اگر میں آپ سے اب یہاں پر ایک بات بولوں اور ایک بات یہ کہ بیٹا باجار جائے اور باجار سے جا کر کے آپ دو چینی لے آئیے تو آپ مجھے دو چینی لا کر کے دے دیں گے آپ مجھ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ جی دو کلو گرام لے کر آئے دو گرام لے کر آئے دو کنٹا لے کر آئے دو مل لے کر آئے یعنی ہم کتنی لے کر کے آئے آپ ہم سے unit ضرور پوچھیں گے تو کسی بھی راسی کو رپرزنٹ اگر ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں numerical ولو آنکہ اگمان اور ہمیں مات ترکیہ آبشتا immature ہوتی ہے تو میںجرہ یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھوں یہ تو آپ کا ایک کلو گرام لکھ ہوا ہے اور یہ آپ کا ایک ہزار گرام لکھ ہوا ہے تو کیا ہم ان دونوں کو برابر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایک کلو گرام برابر ایک ہزار گرام ہم لکھ سکتے ہیں کیوں کہ ایک کلو گرام میں ایک ہزار گرام ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں جی مارکٹ جائیے اور آپ ایک کلو گرام چینی لے آئیے تو آپ مجھے چینی لاکر کے جتنی بھی دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اب میں آپ سے ایک دوسری بحثہ میں کہہ کر کے بھیجوں کہ جی مارکیٹ جائیے اور ایک ہزار گرام چینی لاکر کے دے دیجئے تو جتنی چینی ماترہ میں آپ پہلی لائے تھے اتنی چینی مجھے لاکر کے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کہ پہلی پددتی میں آنکھ اکمان اس کا کتنا ہے ایک اور دوسری پددتی میں آنکھ اکمان کتنا ہے نیومیریکل ویلو ایک ازار پہلی پددتی میں ماترک کیا ہے کلوگرام دوسری پددتی میں ماترک کیا ہے گرام لیکن آنکھ اکمان اور ماترک کے گوڑنفل کی جو اوقات ہے جو ان کا پروڈیکٹ ہے وہ کیا ہے سمان کی جی ایک کلوگرام برابر ایک ازار تو بیٹا کسی بھی پددتی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی پددتی میں کسی بھی راسی کا آنکھے کمان اور اس کے سنگت ماترک جو گوڑنپل ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں صدیب کیا ہوتا ہے نیت رہتا ہے نہ تو کبھی گھٹتا ہے اور نہ کبھی بڑھتا ہے لیکن اس کا آنکھے کمان اور کسی بھی پددتی میں الگ الگ پددتیوں میں اس کا کیا سنگت ماترک اس کا گوڑنپل جو ہے وہ صدیب کیا ہوتا ہے نیت رہتا ہے جیسے میں یہاں پر کہنے لگا یہ ہے آپ کا ایک روپیا اور یہ ہے جی آپ کے کتنا سو پیسہ تو آپ کہہ دیں گے جی ایک روپیہ برابر کتنا پیسہ سو پیسہ تو یہاں پر نیومیریکل ویلو الگ ہے اس کا یونٹ بھی الگ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی حوقات دونوں کی کیا ہے برابر تو آنکہ کمان اور اس کے سنگت ماترک کا بیٹا گوننفل ہوتا ہے وہ صدیب کیا ہوتا ہے نیت ہوتا ہے نہ کبھی گٹتا ہے نہ کبھی بڑھتا ہے تو ہم نے بیٹا آپ سے یہاں پر ایک بات بولی کہ کسی ماترک کو ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنا دیکھیں دوستو کسی بھی ماترک کو اگر ہمیں ایک پدتی سے دوسری پدتی میں بدلنے کے لیے جاتے ہیں تو ماترک جو ہوتے ہیں ان میں اگر بیماؤں کو سامل کر لیا جائے تو بیماؤں جو ہوتی ہیں وہ مول ماترک پر جو گھہتے لگائی جاتی ہیں انہی کو ہم کیا کہتے ہیں بیماؤں کہتے ہیں اب یہاں سے بات نکل کر کے آتی ہے کہ بھائی کوئی بھی راسی ہمارے پاس کیوں ہے بیٹا جارہ دھیان سے سننا کوئی بھی راسی ہمارے پاس کیا ہے کیوں ہے اور کیوں راسی ہے اور کیوں راسی کا پہلی پدھتی میں بیٹا آنکھے کمان پہلی پدھتی میں اس کی نیومیریکل ویلو ہے N1 اور پہلی پدھتی میں اس کا ماترک ہے U1 اب دوسری پدھتی میں اس کا آنکھے کمان ہے بیٹا N2 اور بیٹا نیومیریکل ویلو ہے بیٹا سوری ماترک ہے بیٹا وہ کتنا ہے U2 کتنا ہے یعنی پہلی پددتی میں راسی کا آنکھ اکمان این ون ماترک یو ون دوسری پددتی میں آنکھ اکمان این ٹو اور ماترک یا یو ٹو جس طریقے سے ہم یہاں کہہ رہے تھے کہ ایک کلو گرام برابر ہمارا کتنا ہوتا ہے ایک ہزار گرام تو بیٹا ایک کلو گرام برابر ایک ہزار گرام ہوتا ہے تو جب پہلی پددتی میں آنکھ اکمان اور اس کے ماترک کا کوننفل دوسری پددتی میں آنکہ اکمان اور اس کے ماترک کا کونہ نفل کیا ہے نیتانک ہے تو ہم اسے کیا یہ برابر نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہاں نہیں کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ جی پہلی پددتی میں ماترک ہو سکتا ہے مکیس پددتی میں ہو سکتا ہے سی جی ایس پددتی میں ہو ہو سکتا ہے ایپ پی ایس پددتی میں ہو ایکس وائی جی ایٹ کسی بھی سسٹم میں آپ کا ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی سسٹم میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو گھات ہوگی ہوگی بھائی جب آپ کو ماترک دیا ہوا ہے تو یہ بات بلکل ساپ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی گھات ہوگی گھات سننے ہوئی نہیں سکتی ہے کہ میٹر کی گھات ہم نے کیا کر دیا میٹر کی گھات جیرو کمان کتنا ہوا تو یہ راسی کیسی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو گھات ہوگی یا نہیں ہوگی جب کوئی نہ کوئی گھات ہوگی مال لیجئے کہ ہم مکس پدتی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کیجئے ہمارا مہترک جو ہے لمبائی کا میٹر ہے تو ہم کس میں ہم کس میں جائیں کہ اگر ہم سی جیس پدتی میں جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا سینٹی میٹر تو یہاں پر چینج ہو گیا تو لیندھ کیا دیتے ہیں تو ہمیں سے پہلی پدتی میں کہیں گے کیا ایل ون اور دوسری پدتی میں کیا کہیں گے ہمیں سے ایل ٹو تو اگر ہم یوں ون کی بات کرتے ہیں مان لیجئے کی کوئی بھی راسی کوئی بھی راسی ڈربیمان m کی ایک گاہت پر کیونکہ کوئی نو کوئی تو بیما ہوگی کوئی نو کوئی گاہت پر Pom grilled rank Sie Ahmad Women fi allao rest Pam월ٹifi کی кабائی یارنی ین k列 日 Bella anymore اربار اور pדר کارتی ہے ہم کے بعد میں یل کیقی LU سوری ایم کی گاتھ اے پر اور ایل کی گاتھ بی پر اور اے ایم کی گاتھ سی پر یعنی یہ اس کی کیا ہے بیٹا بیما ہے تو بیٹا ایک بات بتائیے کہ پہلی پدھتی میں پہلی پدھتی میں اگر ہم یو بن نکالیں گے تو جی ہم کہیں گے ایم بن کی پاور اے ایل بن کی پاور بی اور ٹی بن کی پاور بیٹا کیا کہیں گے سی کہیں گے دوسری پدھتی میں ہم ماترک نکالیں گے تو کہیں گے جی ایم ٹو کی پاور اے L2 کی پاور بی اور T2 کی پاور بیٹا کیا کہیں گے اب کوئی اتسیوکتی یہاں نہیں ہے نا الگ الگ پتدتیوں میں سینٹی میٹر میٹر کلو گرام گرام کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا دھیان دیں بیٹا کیوں جو کل پہلی پتدتی میں آنکہ مانے ہمارا کتنا N1 مات رکھیا ہے بیٹا U1 M1A L1B اور T1 بیٹا کیا لگا دی C اور برابار N2 اور دوسری پتدتی میں ہم لگاتے ہیں تو M2A L2B اور T2 بیٹا کیا لگا دی C بات پکی ہے اب یہ دونوں مانے آپس میں براباریں پہلی پتدتی میں آنکہ اکمان N1 دوسری پتدتی میں آنکہ اکمان numerical value کتنی ہے N2 اگر ہمیں N2 یہاں سے find ہے تو ہم کیا کہیں گے N1 اور ہم کیا کہیں گے M1A L1B اور بیٹا T1 کیا کہیں گے ہم C اور بیٹا آپون میں کیا آ جائے گا ابون میں آ جائے گا M2A L2B اور بیٹا T2 کیا آ جائے گا C تو بیٹا یہاں سے آئے گی کہ N2 برابار N1 اگر ہم اس کو ایک ہی بریکٹ میں کہہ دیں M1 وٹے M2 کی پاور A اور بیٹا L1 وٹے L2 کی پاور ہم بیٹا کیا کہہ دیں B اور بیٹا T1 وٹے T2 کی پاور ہم بیٹا کیا کہہ دیں C کہہ دیں تو یہ ہمارا دوسری پتدتی میں کیا مان نکل کر کے آ گیا آنکھ اکمان آیا یا نہیں آیا تو آپ یہاں سے فورمولا ہٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں میں نے بتا دی آپ کو کہ بیسک زانکاری لیتے ہوئے لاشٹ میں آ کر کہ تم کو کس پوئنٹوں پر سوڑوں گا کمپٹیشن پوئنٹوں پر کہ جی ایک پتدتی سے دوسری پتدتی میں اگر آپ کو آنکھ اکمان بدلنا ہے تو N2 برابار N1 M1 وٹے M2 کی پاور A L1 وٹے L2 کی پاور B اور T1 وٹے T2 کی پاور کیا کہیں گے ہم C آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں convert کر سکتے ہیں بات کلیر بات کلیر تو بیٹا دیکھئے یہاں پر آگے کے لیے جیسے میں یہاں پر example لیتا ہوں اور example ہمارا یہ ہے بیٹا example یہ ہے کسی پددتی میں کسی پددتی میں مٹا دو میں اس کو بیٹا کسی پددتی میں گروتی تورن جی کا مان 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے تو اس کا مان سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر میں کتنا ہوگا جب آپ دیکھئے بیٹا کہ کسی پددتی میں گروتی تورن جی کا مان کتنا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو اس کا مان سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر پددتی میں کیا ہوگا یا اس کا مان سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر میں کیا ہوگا تو بیٹا یہاں پر ہمارا یونٹ کیا ہوا چینج ہوا یا نہیں ہوا ہاں یا نا تو یہاں پر سب سے پہلے کیا بھائی جی کا مان پہلی پددتی میں ہمارا کتنا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو بیٹا ایک بات بتائیے کہ گروتی تورن جی کا اگر ہم ماترک کی بات کرتے ہیں تو بیٹا ماترک ہمارا کیا ہوا میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے یا نہیں ہے اب میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اگر ہم یہاں پر یہ کہنے لگیں کہ بیٹا جی کی بیما کتنی ہے تو آپ کیا کہیں گے جی اس ماترک سے بیما نکال سکتے میٹر اس نے دے رکھا ہے تو لنبا ہی لیند کہیں گے تو کیا ہوگئی L تو L تو بیٹا اوپر ہوگئی اور نیچے بیٹا سیکنڈ سکیر دے رکھا ہے تو ٹائم ہوگیا تو کتنی ہوگئی T اور 2 تو بیٹا کتنی ہوگئی L T minus L T minus کیا ہوگئی 2 تو اب یہ L T minus 2 ہوگئی تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرکتی اتران جو نیرور کرتا ہے وہ لنبا ہی اور کس پر کرتا ہے سمیہ پر کرتا ہے کس پر کرتا ہے اب دیکھئے یہاں پر کہ سسٹم فرشت کی اگر ہم بات کرتے ہیں سسٹم کس کی بات کرتے ہیں فرشت کی دیکھئے سسٹم بیٹا دھیان دیں سسٹم اگر ہم فرشت میں جاتے ہیں تو فرشت سسٹم میں جی کامان جو ہے وہ کتنا دے رکھا ہے 9.8 میٹر پر کتنا دے رکھا ہے بیٹا سیکنڈ سکیر یہی تو کیس ہے اگر ہم سیکنڈ سسٹم میں جاتے ہیں یعنی پددتی اگر ہم دوسری میں جاتے ہیں تو دوسری پددتی میں کہہ رہا ہے جی کامان فائنڈ ہے یہاں پر بتائیے کتنا ہوگا جی کامان یہاں پر کتنا ہوگا جی کامان کس میں سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر میں یہی کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے یہی کہہ رہا ہے تو بیٹا تیرا دیکھنا یہاں پر اگر ہم پہلی پددتی میں آنکہ کامان نیومیریکل ویلو n1 کی بات کرتے ہیں تو کتنا ہوگا 9.8 clear اگر ہم پہلی پددتی میں لمبائی کی بات کرتے ہیں تو l1 کتنا ہوگا میٹر میں پہلی پددتی میں ل2 کس میں دے رکھا ہے بیٹا سینٹی میٹر میں اور بیٹا تی ٹو کس میں دے رکھا ہے سیکنڈ میں تو یہاں سے یہ ویلو ہمارے پاس ہے اور یہ ویلو ہمیں کیا کرنی ہے گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا فورمولہ تھوڑا سا دھیان دیں اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جی n2 برابر بیٹا کیا ہوتا ہے n1 کیا بتایا تھا m1 بٹے m2 لیکن m تو ہے ہی نہیں اس میں تو کیا ہوگا l1 بٹے l2 تو یہ ہو جائے گا بیٹا l1 upon l2 ٹھیک ہے into t1 upon t2 کی پوبر بیٹا کتنی ہو جائے گی minus 2 کتنی ہو جائے گی minus 2 تو بیٹا n2 جو کل n1 کا مان بیٹا کتنا ہوا 9.8 بیٹا l1 کس میں ہے آپ کا میٹر میں کس میں ہے اور بیٹا l2 کس میں ہے سینٹی میٹر میں into t1 کس میں ہے بیٹا سیکنڈ میں اور بیٹا t2 بھی کس میں ہے سیکنڈ میں اور پوبر بیٹا کتنی ہو گئی minus 2 بات کلیر اب دیکھیں 1 میٹر میں کتنا سینٹی میٹر ہوتا ہے 100 تو بیٹا 100 سینٹی میٹر تو یہ ہو گیا upon سینٹی میٹر ہو گیا بیٹا اور بیٹا یہ سیکنڈ upon کیا ہو گیا سیکنڈ کی پوبر کتنی ہو گئی minus 2 تو 100 کا کڑا ہم 9.8 میں کریں گے تو بیٹا کتنا ہو جائے گا 980 اور یہ آپ کا سینٹی میٹر ہے یہ ہے اور سیکنڈ پر minus 2 تو نیچے آ کر کہ plus 2 ہو جائے گی تو ہم کیا کہہ دیں گے 980 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکر تو دوسری پدھتی میں یعنی g کا مان سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکر میں ہمارا کتنا ہوگا 980 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکر اوکے پیٹا نوٹ کر رہے ہو یار اف کر دیے جائے نوٹ کر رہے ہو بیٹا مٹا دیں مٹا دیں بیٹا جو ویڈیو دیکھیں ان سے میرا ایک ہی کہنا ہے کہ ویڈیو جو وہ کنٹینیو دیکھیں یعنی چیپٹر بھائی چیپٹر ٹوپیک بھائی ٹوپیک پارٹ بھائی پارٹ بیڈیو کو آپ دیکھیں کنٹینیو یہ نہیں ہے کہ آج ایک ویڈیو کو چھوڑ دیا کل دو کو چھوڑ دیا آگے کے لیے ہم پڑھنے لگے پرول میں آئیں گی کیونکہ سائنس کے گیان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ گیان اپنے آپ میں ایک سیکنس میں ہوتا ہے ایک سیریز میں ہوتا ہے تو دیکھیں بیٹا ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں ہم اسی سے ریلیٹیو دیکھیں ذرا دھیان سے کہ جیسے کوسٹن میں پوچھا گیا کہ بھائی ایک جھول کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایک جھول کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو بتائیے جھول کو اگر ہم ارگ میں پرورتت کریں گے تو اس کمان کتنا ہوگا یا پوچھنے لگا جی نیوٹن کو اگر ہم ڈین میں پرورتت کریں گے تو اس کمان کتنا ہوگا جیسے کوسٹن منتا ہے بیٹا ایک نیوٹن کو کس میں ڈائن میں کیا کرو پرورتت کرو ایک نیوٹن کو ڈائن میں کیا کرو پرورتت کرو بیٹا ایک بات بتائیے بل کا ماترک کیا ہوتا ہے نیوٹن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اب جب آپ جب آپ دھیان سے دیکھنا اگر ہم نے یہاں kaufen پر دھیان دیا تو م کا مطلب کیا ہے یہاں پر درب بیمان اب بیٹا درب بیمان کا یونٹ ہو گیا کلوگرام اور یہ کیا ہے اس کا یونٹ کتنا ہو گیا میٹر پر تو بیٹا کلوگرام انٹو میٹر پر سیکنڈ سٹか ہو گیا اب یہ جو کلوگرام انٹو میٹر پر سیکنڈ سٹ کار ہو گیا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی M.K.S. سٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں ایک نیوٹن برابر ایک کلوگرام انٹو میٹر پر کیا ہوتا ہے یعنی ایک نیوٹن ازوکل آپ کا کلوگرام انٹو میٹر پر بیٹا کیا ہوتا ہے سیکنڈ سکر بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کا کس میں ہے اگر ہم سی جی ایس پر جاتے ہیں تو بیٹا سی جی ایس سسٹم پر جانے کے لیے یہی جو ہمارا مان ہے یہ بیٹا سی جی ایس میں لمبائی کو سینٹی میٹر میں ہم آپتے ہیں درب بیمان کو کس میں ہم آپتے ہیں گرام میں تو کلوگرام کی جگہ بیٹا کیا ہو جائے گا گرام اور میٹر کی جگہ بیٹا کیا ہو جائے گا سینٹی میٹر اور سیکنڈ تو سیکنڈ ہی رہتا ہے تو کیا ہو جائے گا سیکنڈ سکر تو یہ زوکل کس کے ہوتا ہے دین کے تو بیٹا سی جی ایس سسٹم میں گرام انٹو سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے ڈین کے تو آپ یا تو ایک ڈیفینیشن میں یہ بول دیجئے کہ نیوٹن کو جی ڈین میں پرورتت کرو یا آپ ایک ڈیفینیشن یہ بول دیجئے کلوگرام انٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر کو آپ پرورتت کیجئے گرام انٹو سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر میں مطلب تو ایک ہی ہوا اب یہاں پر آپ دیکھیں گے بیٹا ایک نیوٹن ہے تو اس کا مطلب ایک کلوگرام انٹو میٹر این ون کا مان ک détنا ہوا؟ ایک بیٹا ایم ون کا مان کس میں ہوا بیٹا clothes کلوگرام میں بیٹا ا Ettل one کا مان کس میں ہوا؟ کیونت خوش دی resume میٹر میں اور بیٹا步 اٹی one کا مان کس میں ہوا؟ سیکنڈ میں اب چینج کرنا ہے ہم کو کس میں؟ این ٹو فائنٹ ہے ائیم وٹو کس میں بیٹا؟ گرام میں عربتہ ا対 اٹی بیٹا کس میں بیٹا؟ اور بیٹا públic super ٹی بیٹا کس میں؟ سیکنڈ میں یہی کنڈیسن ہے اب یہاں سے بیٹا اگر ہم اس کی بیمان نکالتے ہیں کس کی بلکی بیمان بلکی اگر ہم بیٹا بیمان نکالنے کے لئے جاتے ہیں تو بلکی بیمان نکالیں گے تو کیا ہو جائے گی بھائی ایم تو درب بیمان کی ہو گئی اور طورن کی ایل تی مائنس ٹو تو ہم کہہ دیں گے جی ایم ایل اور تی مائنس کے اب بیٹا ہم یہاں سے پٹ کریں گے تو N2 ایجو کل کتنا ہو جائے گا N1 M1 اپون M2 اور L1 اپون L2 اور بیٹا T1 اپون T2 کی پاور بیٹا کتنی مائنس 2 یہی تو ہوا یا نہیں ہوا اب بیٹا N1 کا مان کتنا ہے ایک نیوٹن کتنا ایک ہی تو تھا بیٹا M1 کس میں ہے کلو گرام میں چینج کس میں کرنا ہے گرام میں L1 کس میں ہے میٹر میں چینج کس میں کرنا ہے اور T1 کس میں ہے سیکنڈ میں اور چینج نہیں کرنا ہے سیکنڈ کا سیکنڈی رہنے دینا یہی تو بات ہوئی تو بیٹا 1 into کلو گرام کو ہم کریں گے تو بیٹا کتنا ہو جائے گا ایک ہزار گرام clear میٹر کو سینٹی میٹر میں کریں گے تو بیٹا کتنا ہو جائے گا سو سینٹی میٹر اور انٹو یہ بیٹا کتنا ہو جائے گا سیکنڈ پر مائنس 2 ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو دیکھئے ہم یہاں سے دیکھیں گے تو ایک گناہ ایک ہزار گناہ سو یعنی دس کی گات پانچ بن گیا ہے یا نہیں بن گیا تو دس کی گات پانچ اور گرام انٹو سینٹی میٹر پر بیٹا کیا ہو گیا سیکنڈ سکر اور بیٹا یہ جو گرام انٹو سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکر ہم کیا کہتے ہیں ڈائن تو بیٹا ہم کہہ دیں گے دس کی گات پانچ کیا کہہ دیں گے ڈائن تو یہاں سے بیٹا بات آتی ہے کہ ایک نیوٹن میں کتنے ڈائن ہوتے ہیں تو جی آپ کہیں گے کہ ون نیوٹن ہی جو کل دس کی گھات پانچ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ڈائن ہوتے ہیں سمجھ میں آیا نوٹ کر لیجئے بیٹا رف کر دیں بیٹا یہ بات کلیئر ہے اب یہاں سے آگے کا پوئنٹ آتا ہے جیدی ہمیں یہ پتا ہو کہ ایک راسیان کنکن راسیوں پر نرور کرتی ہے تو بیٹا بیمیہ بیدی کے دورا ہم اس کے سوتر کی ستھاپنا کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک راسیان کنکن راسیوں پر نرور کرتی ہے تو ہم بیمیہ بیدی دورا اس کے سوتر کی ستھاپنا کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ بمیہ ودی دوارا ستر کی کیا استعابنہ یعنی بمیہ ودی دوارا ستر کی استعابنہ تو بیٹا بمیہ ودی دوارا ستر کی استعابنہ دے گئے کیسے کی جاتی ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک راسیان کے نکن راسیوں پر نرور کرتی ہے depend کرتی ہے تو بیٹا جیسے کہہ دیا گیا کہ کوسٹن یا سی بنا کر کے تیار کرتا ہوں کہ دوستو کہ کسی کسی سرل لولک का آورتکال کسی سرل لولک का آورتکال T کیا T لولک کی پروابکاری لنبائی L تثہ گروتی لولک کیا جی پر نرور کرتا ہے تو بیمیہ بیدی دوارا ستر کی کیا کیجئے استعابنہ کیجئے کلیار اس پر نرور کرتا ہے ہم نے اس کو فرشٹ بول دیا اب ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں اور کی بیما لکھنے پر کیا لکھنے پر دونوں اور کی بیما لکھنے پر دیکھیں ٹائم پیریڈ ہے آبارت کال ہے اس کی بیما کیا ہوگی T پھر پوشنل L کی پوور A ہے لنبائی ہے تو L کی A رہے گی گروتی ترونہ G ہے گروتی ترونہ کی بیما ہوتی ہے L T مائنس 2 کوئی بھی ترونہ اس پر کتنی ہوگی بیٹا B تو بیٹا T تو A ہے پھر پوشنل L کی پوور A into L کی بی آجائے گی تو L کی پوور کتنی ہو جائے گی A پلس کے B into T کی پوور مائنس 2 اور B ہے تو T کی پوور کتنی ہو جائے گی مائنس کے 2 بی یہی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے کہ L ادھر ہے ہی نہیں تو اگر ہم گھاتوں تو A plus B برابر ہمارا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا اور بیٹا مائنس کے 2 بی برابر T کی پوور یہاں کتنی ہے 1 یا T کی پوور کتنی ہے مائنس 2 بی تو 1 ہو گیا تو B جو کتنا ہو گیا 1 2 اگر B جو کل 1 2 ہے تو B کی جگہ 1 2 یعنی T proportional L کی power A into G کی power B ہے T proportional L کی power A A 1 Y 2 into G کی power B B B کی value 1 Y 2 upon G کی power 1 Y 2 plus 1 1 Y 2 power का L क्या होता है square root square root होता है T proportional under root L upon kya 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 sakt g अब T proportional अटा यहाँ कोई constant लेंगे जैसे हमारा k constant है k into L upon G लेकिन practical के द्वारा देखा गया है कि सरल लो लग का अबर्त का लमारा होता है T वराबर 2 by under root L upon यानि विम्य विदी के द्वारा हम किसी भी सूत्र की क्या कर सकते है इस थापना कर सकते है बात के लिए नोट की जै पीटा यह नहीं है आप बीच में ब्रेक कर दिया जहां से ब्रेक साइंस को कर दिया समझ ले 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 पर समझ में आना बंद हो जाएगी मेरा जो कोई वीडियो को देख मेरा उनसे कहना कि क्लास जितनी भी मेरी डलती उनको कंटीनू करें मैं देखता हूं कि कैसे समझ में नहीं आता है कोई वीडियो पे कैसे नहीं आएगा बिलकुल आएगा लेकिन क्लास आप कंटीनू करके तो नेक्ष देखिए बिटा एक और बात आती है निकल करके मुझे आप जवाब देंगे कि 10 में से अगर माइनस 10 कर दें तो बिटा कितना बचेगा 0 बचेगा अगर 5 में से 5 कर दें तो बिटा कितना बचेगा बलकि लंबाई में से मीटर को माइनस करेंगे तो आपका 0 बचेगा बलकि क्या बचेगा मीटर अगर मीटर के साथ मीटर को पिलस करेंगे तो बीör उसका में रीजन जयसे समद ली कि nuggets کون سے کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں اور دکان والے کے پاس میں جس کپڑے کو آپ لینے کے لیے جاتے ہیں اس کی ٹوٹل قوانٹیٹی اس کے پاس میں بیس میٹر ہے کتنی ہے اب آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اس کے پاس میں ٹوٹل قوانٹیٹی بیس میٹر ہے جی آپ نے کہا جی کپڑا دے دیجئے کہ جی کتنا دے دوں کہ جی دس میٹر کپڑا دے دیجئے تو دس میٹر کپڑا دے دیجئے تو دس میٹر آپ نے کپڑا لے لیا اب دس میٹر کپڑا لینے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کی اب تمہارے پاس کتنا کپڑا بچا تو وہ کہے گا کہ 10 میٹر کپڑا بچا یہی بولیگا اگر مان لیجے کہ آپ نے 20 میٹر کپڑا اس سے لیا اور آپ لے کر کہ 20 میٹری کپڑے کو آگئے اب اس س mujer پوچھا جائے اب تمہارے پاس کتنا کپڑا بچا کہ ایک بھی میٹر نہیں بچا 0 میٹر بچا پچا یا نہیں بچا تو ایک بات بتائیے کہ میٹر میں سے آپ میٹر گھٹائیں گے تو میٹر ہی بچے گا چاہے وہ بیسک جیرو میٹر ہے اگر آپ لنبائی میں لنبائی جوڑیں گے تو لنبائی نکل کر کے آئے گی یہ تھوڑی ہے کہ ٹو لنبائی ہوگی اگر آپ لنبائی میں سے مائنس لنبائی کو کریں گے تو کیا ہوگا لنبائی نکل کر کے آئے گی کہ مان لیجئے کہ تمہارے پاس ایک رسی ہے جس کی لنبائی بیس میٹر ہے آپ نے اس میں سے آٹھ میٹر کاٹ کر کے کسی دوسرے کو دے دی کہ آپ کے پاس اب جی کتنی بچ teen کہ جی 12 میٹر بچ take آپ کے پاس 20 میٹر لنبی رشتی ہے اس کو 5 پھٹ کاٹ کر کے 5 میٹر کاٹ کر کے 1 کو دے دیا 10 میٹر کاٹ کے 1 کو دے دیا 5 میٹر کاٹ کے 1 اور کو دے دیا آپ کے پاس کتنا بچا جی بلکل کوئی میٹر نہیں ٹھیک ہے 1 بھی میٹر نہیں بچا تو چاہے 0 میٹر ہو لیکن مان تو اس کا ماتترک میں یہی نکل کر کے آئے گا جی میٹر میٹر برابر کیا ہوگا میٹر کلومیٹر مائنس کلومیٹر برابر کیا ہوگا کلومیٹر سمجھ رہے ہو نا میری بات تو بیٹا صدیب دھیان رکھنا کہ کبھی بھی اگر آپ کسی فیزیکل قوانٹیٹی کو یا کسی بھی یونٹ کو اگر آپ مائنس کرتے ہیں یا پلس کرتے ہیں یا ڈیوائیٹ کرتے ہیں تو اس کا مان جو ہے یوں کی تو رہے گا کبھی بھی پرورتت نہیں ہوگا چاہے میٹر پلس میٹر کر لیں تو میٹر رہے گا چاہے میٹر مائنس میٹر کر لیں تو میٹر رہے گا چاہے آپ میٹر ڈیوائیٹ بھائی میٹر کر لیں تو بھی آپ کا کیا رہے گا میٹر رہے گا سمجھ گئے نا آپ میری بات اب سمجھ گئے تو بیٹا صدیب ایک بات اور دھیان رکھنا کہ دیکھیں یہ بات ایک نوٹ کرنے والی ہے بسیش طور پر کہ صدیب ایک جیسی ویمہ والی بہت اکراسیوں کو جوڑ آتوا گھٹایا جا سکتا ہے یعنی صدیب ایک جیسی ویمہ والی راسیوں کو جوڑ آتوا گھٹایا جا سکتا ہے دیکھیں ایک جیسی ویمہ والی راسیوں کو ہی جوڑ آتوا گھٹایا جا سکتا ہے بیٹا دھیان دیں میری بات پر میں نے بولا ایک جیسی ویمہ والی راسیوں کو ہی جوڑ آتوا گھٹایا جا سکتا ہے آج تک کے دنیا کے کسی بھی اتحاس میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں نا فیزیکل پانٹٹی اگر پلس مائنس ہو رہی ہیں تو ان کا ڈیمنسن ان کی بیمہ جو ہے وہ کیا ہوگی ایک ہوگی جیسے میں آپ کو ایک بہت ہی لو لیویل کا ایکزامپل لیتا ہوں جیسے آپ نے سامانت پڑھا ہوگا گتی کا سمیقر پڑھا ہے کہ پر ثم سمیقر کیا ہے جی بی جوگل یو پلس کے کیا ہوتا ہے ایٹی یا یو پلس مائنس ایٹی تو بی جوگل آپ کی کیا ہوتی ہے فائنل ویلوسٹی انتیم بیگ یو جوگل کیا ہوتی ہے انیسیل ویلوسٹی پرارم بیگ بیگ ای جوگل کیا ہوتا ہے ایکسیلی ریسن تورہ تی جوگل کیا ہوتا ہے ٹائم یعنی سمیقر اب یہاں پر آپ نے دیکھا جی کیا دیکھا کہ یو کے ساتھ میں جی کیا پلس ہو رہا ہے ایٹی پلس ہو رہا ہے تو آپ یو کی بیما نکالیں گے تو یو کی آئے بیگ ہے اور بیگ برابر وستہ پن بٹے سمیقر یعنی ویلوسٹی ایزو کل ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم ٹیکن تو اس کی بیٹا کتنی ہو جائے گی ایٹی مائنس بن ہو گئی اگر آپ بیٹا اس کی نکالیں گے تو ایکسیلی ریسن کی ہو جائے گی کتنی ایٹی مائنس ٹو اور اس کی کتنی ہو جائے گی ٹ کی ٹ رہے گی یا نہیں رہے گی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایٹی مائنس بن آئی یا نہیں آئی تو بیٹا یہ والی بیما اور یہ والی بیما ایک ہے یا نہیں ہے تو یہ والی راسی اس راسی کے ساتھ جڑ رہی ہے تو ان دونوں کی ایک جیسی بیما ہے یا نہیں ہے اگر آپ اسے جوڑ کر کے لائیں گے تو یہ پلس اگر دونوں کو کریں گے تو یہ ہو جائے گی جی کتنی ٹو ایٹی مائنس ون ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی جب بیٹھا یہ 2LT-1 ہو جائے گی تو condition آپ کی کیا ہوگی 2 تو یہاں constant ہے اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ برابر کس کے میں پرابت ہوگی VV کیا ہے اپنے آپ میں بے گئے تو اس کی بھی بیما کیا ہوگی LT-1 تو آپ کو یہاں پتا چل رہا ہوگا کہ ایک جیسی بیما والی راسیوں کو جوڑاتوا گھٹا ہے جا سکتا ہے اگر ایک جیسی بیما راسیوں کی نہیں ہے تو ہم انہیں جوڑاتوا گھٹا نہیں سکتے ہیں چاہے دنیا کا کوئی بھی فورمولا وہاں پر کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو جیسے میں آپ کو یہ example دیتا ہوں ایک اور ایک اور example بیٹھا یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا سمی کڑ ہے کسی بھی کڑ کی اسططی ہے x سمیٹی پر x برابر 80 پلس bt² پر نربر کرتی ہے یعنی x جوکل 80 پلس کے bt² پر نربر کرتی ہے دیکھو سنو جوڑا دیان سے کہ کوئی بھی آپ کا کڑ ہے اس کڑ کی اسططی دوری x اور سمیٹی پر اس پرکار نربر کرتی ہے کہ x جوکل 80 پلس bt² بنتا ہے جہاں a اور b جو ہیں وہ اپنے آپ میں کیا ہیں نیتانک ہیں کیا ہیں نیتانک ہیں تو یہ بتا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے جی یا a اور b جو ہے وہ کوئی اور راسی ہیں ٹھیک ہے تو a اور b کے بیماں گیات کیجئے نیتانک مت بولیے یہ کہہ دیجئے کہ بتائیے a اور b کی جو بیماں ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے بیماں جو ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہیں تو جرہ دھیان سے دیکھیں بیٹا یہ x برابر کیا ہے یہاں پر دوری کیا ہے اور بیٹا t کیا ہے یہاں پر سمیٹ کیا ہے سمیٹ اب ایک بات مجھے بتائیے بیٹا کہ جو 80 کی بیماں ہوگی وہی کس کی ہوگی بیٹا بیٹی سکیر کی ہوگی 80 کی بیماں اور بیٹی سکیر کی بیماں سمان ہوگی کیونکہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں جڑ کر کے جو ہماری بیماں آئے گی وہ ورابر کس کی آئے گی اس کے تو جتنی اس کی اتنی اس کی آگے دو آ جائے گا تو دو تو بیماں ہی نہیں تو جو اس کی بیماں ہوگی وہی اس کی ہوگی اور وہی اس کی ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ A T کی بیما برابر کس کی بیما X کی بیما یہی کہیں گے یا نہیں کہیں گے اب A T کی بیما A ہمیں پتا نہیں ہے کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے T ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے بیٹر time ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں A into کیا کہہ سکتے ہیں T یا A کی اگر ہم بیما نکالنا چاہتے ہیں تو A کی بیما برابر X upon T کی بیما یہی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے یہی کہیں گے اب دیکھیں A کی بیما اگر ہم یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ X کی عائز میں دوری ہے کیا ہے دوری کیونکہ پہلے بول دیا ہے تو دوری کی بیما کیا ہوتی ہے L اور یہ کیا ہے تمہارا T تو اس کی ہو گئی T تو یہ بیٹا کتنی ہو گئی L T minus 1 تو ہماری A کی بیما بیٹا نکل کر کے آگئی L T minus 1 اب یہ کوسٹن میں یہ بھی پوچھ لیتا ہے بتائیے یہ کس کو رپرزنٹ کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے میٹر پر سیکنڈ کہیں گے یا پھر یہ کس کو نروپت کر رہا ہے چال کو کیونکہ چال ورابر دوری بٹے سمیں اس کا بھی میٹر پر سیکنڈ بنے گا بیگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا بھی کیا ہوگا بستہ پن بٹے سمیں displacement upon time taken تو یہاں پر ہی اس کی استطیق کیا نکل کر کے آئے گی سیب نکل کر کے آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ بیگ ہے یا پھر یہ کیا ہے چال ہے سمجھ رہے ہو میری بات اب اس کے بعد میں بات آتی ہے بی تی سکیر میں سے بی کی بیما بتائیے تو جو بیٹا بی تی سکیر کی بیما ہوگی وہی کس کی ہوگی ایکس کی ہوگی تو ہم یہاں پر کہہ دیں گے بی تی سکیر کی بیما ورابر کس کی بیما ایکس کی بیما کس کی بیما ایکس کی بیما تو بیٹا یہاں سے بی کی بیما اگر ہم نکالیں گے تو کیا ہوگا کہ بی کی بیما برابر ایکس upon کس کی بیما بیٹا تی سکیر کی بیما ہے نا تو x کیا ہے بیٹا ہماری یہاں پر دوری کیا ہے دوری تو اس کی کیا ہوگی بیٹا l کیا ہوگی l t کیا ہے time time کی کیا ہوگی بیٹا t تو t2 ہوگی تو بیٹا یہ کیا ہوگی l t minus 2 l t minus 2 کس کو represent کرتا ہے acceleration کو کس کو طورن کو تو طورن اور مندن دونوں کی کیا ہوتی ہے کی ہوتی ہے retardation کی اور acceleration کی تو یا تو یہ طورن کو کرے گا یا یہ کس کو کرے گا مندن کو کرے گا تو دونوں استطیق میں سے کچھ بھی آپ کا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی بہت ساری استطیاں اس طریقے سے پوچھ لے جاتی ہیں اور یہ آپ کا chapter یہاں پر ہم break لگاتے ہیں جو کہ آپ کا کیا چل رہا تھا ماترک اور اگلی ویڈیو کا آپ بیٹا انتظار کریں اور اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ ہماری ہوگی projectal motion یعنی پرچھے پگتی اور پرچھے پگتی کا انتظار کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے بیٹا تو اسے like کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ویل آئیکن دبانا نہ بھولیں اوکی آج کے لئے اتنا